اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں امید کرتی ہوں آپ سب بہت خوش اور خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے می فیملی اینڈ آئے گریڈ ون چپٹر نمبر ٹو لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں لیٹس چارٹ می فیملی اینڈ آئے میرا خاندان اور میں می نیم ہے ساد میرا نام ساد ہے میں ایک پاکستانی ہوں میں چھ سال کا ہوں میں رہتا ہوں اپنے والدین گرینڈ پیرنس دادا دادی دو بردرز دو بھائی اور ایک بہن کے ساتھ میں کلاس ون میں ہوں میں صبح میں سکول جاتا ہوں میں اپنا لنچ کرتا ہوں during the break break کے دوران after washing دھونے کے بعد in the evening شام میں I have many toys میرے پاس بہت سے کھلونے ہیں to play with کھلنے کے لیے mostly لیکن زیادہ تر I love to play مجھے اچھا لگتا ہے کھلنا with my toy train جاتا ہوں پکچرز کو دیکھیں فرسٹ ساد کی ساری فیملی کی پکچر ہے then جو پکچر سائیڈ پر ہے اس میں ساد اور دوسری وائل ریڈنگ کے دوران باکس میں دیکھیں ساد plays with his dash ریڈنگ کے دوران آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ساد کس کھلونے سے کھلتا ہے ساد plays with his toy train next next ہے oral communication learning with sounds letter sounds match the pictures with the letter sounds sounds کے ساتھ pictures کو match کرنا ہے a for apple u for umbrella v for van j for jug e for elephant and s for soap next ہے read the given words and notice how the different letters have different sounds in a word different sounds ایک لفظ کی مختلف sounds کو notice کرنا ہے f a n fan b o x box c u p cup n i e t e t net p i n pin c a t cat a p n e net p n Next ہے learning to speak, read and practice the given dialogue. السلام علیکم I am Mariam میں Mariam ہوں How are you? آپ کیسی ہو? والیکم اسلام I am Sara میں Sara ہوں I am fine میں ٹھیک ہوں Thank you شکریہ Next Read the dialogue on the previous page and practice introducing yourself in the class. My name is Ahmad How are you? I am Ibrahim I am fine Thank you آپ بھی practice کیجے گا اس dialogue کی with your friends at school اور at home اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر پہ یا پھر سکول میں اپنے فرینڈز کے ساتھ اس dialogue کی practice کیجے گا میرے پاس آپ کے لئے ایک question ہے آپ لوگوں کا favorite toy کونسا ہے مجھے comment section میں بتائیں difficult words کے meaning میں نے لکھتی ہیں آپ نے ان کے meanings یاد کرنے ہیں ہمارا آج کا topic مکمل ہو چکا ہے اگر آپ کا کوئی question ہے lecture related تو آپ مجھے comment کریں اور ساتھ ہی ہمارے آج کے lectures کے reviews بھی دیں comment section میں میرے نئے آئندہ آنے والے lectures کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تب تک کے لئے مجھے دے اجازت فی امانیلا مجھے دے امانیلا